وہ نگاہ لے گئی اب ساری عمر اس نگاہ کی انتظار میں ہوں وہی نگاہ کا تیر دوبارہ میسر آ جائے تیری ایک نگاہ مجھے مل جائے اور مجھے اپنے کاروان میں شامل کر گئے میں ساری عمر اس نگاہ کی انتظار میں ہوں اے حسین وہ تیری ایک نگاہ جس پر پڑی اس کا دل حسین لے گیا حسین دل بھر ہے حسین دل بھر ہے اور دل بھر دل لے جاتا ہے اس کا دل لے جاتا ہے جو دل دادا یہ حسین ہو جو دل اپنا حسین کو دے دے حسین اس کا دل لے جاتا ہے عزیزان ہم ہمارا دل بھر حسین نہیں ہیں ہمارے پاس واسطہ ہے حسین ذریعہ ہے حسین دل بھر کچھ اور ہے حسین کا واسطہ دے کے جو مانگتے ہیں دل بھر وہ ہے دل بھر وہ ہے جو ہمارا دل لے گیا ہے حسین کے ذریعے اس تک پہنچنے کی آرزو ہے لیکن جس کا دلبر حسین ہو کون کون تھے جن کا دلبر حسین ہے ایک دلدادہ حسین کا نام ہے زینب اولیہ وہ بہن جس کا دل بھائی کے پاس ہے جب سیدو شہدان نے تیاری کی مدینہ سے جانیں گی آ کر عرض کرنی لگی بھائیہ مجھے آپ کے ساتھ جانا ہے امام نے فرمایا بہنا آپ کے شوہر موجود ہیں حکم خدا یہ ہے کہ زوجہ شوہر سے پوچھ کر آئی جو اگر شوہر اجازت دیتے ہیں تو میرے ساتھ آجاؤ جاتی ہیں عبداللہ کے پاس عبداللہ ابن جعفر کے پاس اپنے شوہر گرامی کے پاس اور جا کر بتا دیتی ہیں میرا بھائی حسین مدینہ سے جا رہا ہے اور مجھے حسین کے ساتھ جانا ہے مجھے یہ بھی معلوم ہے آپ میرے شوہر ہو اگر اجازت نہیں دی میں نہیں جا سکتی میں رک جاؤں گی حد خدا نہیں توڑوں گی لیکن اے عبداللہ یہ جان لو میں حسین کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی اگر حسین چلا گیا حسین شہید ہو گیا میں مدینہ میں مر جاؤں گی میں حسین کے بغیر نہیں رہ سکتی جناب عبداللہ نے اجازت دے دی آگئی حسین کے ساتھ آگئی عجیب طریقے سے حسین علیہ السلام کے ساتھ بی بی آئی ایک راوی یہ نکل کرتا ہے کہ جس دن کاروانے حسین علیہ السلام مدینہ سے رخصت ہو رہا تھا نکل رہا تھا یہ مسافر بن کر مدینہ کے اندر موجود تھا کہا میں نے پوچھا لوگوں سے یہ کون لوگ ہیں کدھر جا رہے ہیں مجھے بتایا گیا یہ اہلِ بیت کا کافلہ ہے یہ آلِ رسول کا کافلہ ہے کہا میری توجہ اس کاروان میں تھی کیسے جا رہے ہیں کیسے تیار ہو رہے ہیں میں نے دیکھا دو بی بیاں پردہ پوش نکلیں سوار ہونے کے لئے سب کے سر عدب سے جھک گئے اور دو چاند جیسے چہروں والے جوان دائیں اور بائیں آئے اور انہوں نے آ کر ان بی بیوں کو سوار کیا جب وہ تعظیم دیکھی جب وہ تقریم دیکھی جب وہ مقام دیکھا جب وہ منزلت دیکھی میں پوچھے بغیر نہیں رہ سکا کہ مجھے بتاؤ یہ کون مخدرات ہیں جن کا اتنا عدب کیا جا رہا ہے جو باہر آئیں سب نے عدب سے سر جھکا دیئے گرد نے جھکا دیں مجھے بتایا گیا یہ علی کی بیٹیاں زینب و کلسوم ہیں جب مدینے سے آئی تو فرما رہی تھی میں حسین کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی لیکن نہ جانے پھر کیسے حسین کے بغیر زندہ رہی شبِ آشور جب سیدو شہدہ علیہ السلام امام سید ساجدین کو وسیعتیں فرما رہے تھے امامت کی بی بی سن رہی تھی خیمے کے اندر وسیعتیں سن کر فرماتی ہیں بہیہ ان باتوں سے تو یوں لگتا ہے کہ آج آخری رات ہے کل جدائی ہو جائے گی امام نے فرمایا ہاں بہنا آج آخری رات ہے یہ سن کر بی بی روئیں اتنی روئیں غشی تاری ہو گئی بے ہوش ہو گئیں سیدو شہدہ ہوش میں لائے اور پھر اس کے بعد فرمایا یہ جملے شہید متحری فرماتے ہیں یہی جملے تھے جن نے جناب زینب علیہ کو حسین کے بعد زندہ رہنے پہ مجبور کر دیا یہی جملے تھے جن سے بی بی میں جرت و شجاعت آگئی اور علی جیسی طاقت آگئی وہ جملے یہ جملے تھے عزیزان کہ بہنا یہ کاروان آشور تک میں لایا تھا آشور کے بعد اس کاروان کی قیادت آپ نے کرنی ہے میری بہنا اگر آپ خبر سن کر غشی تاری ہو گئی کل کو جب منظر دیکھو گی میری بہنا تو کیا گزرے گا اس وقت اس وقت بی بی میں دلیری آگئی پھر شہید متعریف فرماتے ہیں جو لمحہ گزرتا تھا جناب سیدہ میں طاقت بڑھتی جا رہی تھی قوت بڑھتی جا رہی تھی اور پھر ایک دفعہ دنیا نے دیکھا اپنے بھائی کو اپنے ہاتھوں سے روانہ کر رہی ہے اپنے ہاتھوں سے روانہ کر رہی ہے پھر اتنی طاقت آگئی جب سید الشہدہ نے اون و محمد کے لاشے لائے روئی نہیں ان کے اوپر کھڑی دیکھتی رہی آنسو نہیں بھائے روایات میں لکھا ہے صرف ایک مرتبہ بے تاب ہو کر بے ساختہ رو پڑی اور یہ پہلی دفعہ عمر مبارک حضرت زینب میں پہلی دفعہ سیدہ کے سر سے چادر سرک گئی تھوڑی سی وہ کون سا منظر تھا جب سید الشہدہ جناب علی اکبر کا لاشا لے کر آئے جب بی بی کو پتا چلا علی اکبر کا لاشا آیا ہے خیمے سے باگ کر نکلی فریاد کرتی ہوئی وہ اکبر وہ علیہ وہ فاطمہ وہ مصیبت اس وقت چند خواتین نے بڑھ کر چادر دوبارہ سیدہ کے سر پر ڈالی جا کر جناب علی اکبر کی بالین پر بیٹھ کر رونے لگی اے شبیر رسول اے میرے بہیا کے نشانی اس وقت فریادیں کر کے روئی لیکن اس سے بھی زیادہ سخت منظر عزیزو وہ منظر تھا جب شمر لئین آیا اس گودال میں خنجر لے کر اور پشت حسین پر آ کر زانو رکھا تل زینبیہ پہ کھڑے ہو کر فریادیں کرتی رہی لیکن بے ہوش نہیں ہوئی فریادیں کرتی رہی اور پھر اتنی طاقت بی بی کے اندر آگئی جب شام غریبہ ہو گئی چھوٹے چھوٹے بچوں کو اکٹھا کیا بی بیوں کو اکٹھا کیا یتیموں کو اکٹھا کیا جلے ہوئے خیموں میں ایک نیزہ لے کر کھڑے ہو کر فرماتی ہے بی بیوں آج کوئی مرد نہیں سوائی زین العابدین کے لیکن گھبرانا نہیں آج عباس و حسین نہیں آج صحابہ میں سے کوئی بھی نہیں لیکن گھبرانا نہیں آج علی کی بیٹی موجود ہے آج پریشان نہ ہونا یہ کہہ کر جملے پھر چلی جاتی ہے جلے ہوئے خیموں کی پوشت پر اور دوزانو ہو کر بیٹھ کر قبلہ رخ بیٹھ کر خدا سے دعا کرتی ہے اے پروردگارہ آج رات زینب کو وہ جرت عطا فرما آج رات مجھے وہ طاقت عطا فرما آج رات ایسی قدرت عطا فرما ان یتیموں کو یتیمی کا احساس نہ ہو ان بیواؤں کو اپنے مردوں کے فقدان کا احساس نہ ہو اور بی بی پھر اسی طرح آئی عزیزو لیکن وہ حالت ایسی نہیں تھی معمولی خستہ تھی بی بی پہرے دیتی رہی پہرے دیتی رہی بچوں کو سلاتی رہی ان جلی ہوئے خیموں میں لیکن جب نماز تحجد کا وقت آیا تو بی بی نے جلی ہوئی راک پر مسلح بچا کر قبلہ روک بیٹھ کر جب نماز تحجد شروع کی بیٹھ کر پڑھنا شروع کر دی بی بیاں پوچھنے لگی کہ بی بی آپ تو ہر شب کھڑے ہو کر نماز پڑھتی تھی فرماتی ہیں آج میری ٹانگوں میں طاقت نہیں ہے آج میں کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتی پس بی بی جب پہرہ دے رہی تھی بی بی جب بچوں کو سنبھال رہی تھی بی بی جب خیموں کو سنبھال رہی تھی بی بی جب بی بیوں کو سنبھال رہی تھی کہنے لگی وہ اس لیے تھا کہ حسین نے وسیعت کی تھی کہ بہنا میرے بعد یہ کافلہ آپ کے حوالے سنبھال رہی تھی